ایک طرف بھیانک مہماری دوسری طرف کسانوں کا بمپر اتھپادن ہم نے تیہ کیا ہے کہ اس مہماری سے بھی جوجیں گے لیکن کسان کے اتھپادن کو بھی خریدیں گے اس لیے ہم نے خریدی گہدروں کی سنکھیا پڑھاتی ہے ویکنڈ رت کرنے کا پیاس کیا ہے عملے کو بھی بھاجت کر دیا ہے کورونا سے کون لڑے گا خرید کی بیوستہ میں کتنے لگیں گے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ بنی رہے ایک ساتھ بھیڑ نہ آئے اس لیے ہم کسانوں کو ایس ایم ایس کریں گے اور ایک خریدی کے اندر پر ایک دن میں ہم ادھک تم دس سے لے کے بارہ کسانوں کو ایک خریدی کے اندر پر بھلائیں گے ان میں بھی آجھے صویرے کے ٹائم بھلائیں گے آجھے صویرے کے ٹائم بھلائیں گے تو بھیڑ اکٹی نہیں ہوگی اور آسانی سے کسانوں کی فصل اپارجن کے دجلیے ہم خرید لیں گے اور بمپر اتپادن میں کسانوں کی سمسٹیہ کا سمدھان ہوگا اس میں کوئی اثر نہیں چھوڑے گا میں اپنی جنتہ کو بھاوک اپیل کرنا چاہتا ہوں جو کورونا پیڑٹ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی اور بہن ہیں ان کو بھی جی نے کہا کر مسکرانے کا دھکار ہے کورونا فیل ہے نا اس کے لئے سوسل دسٹنسنگ بنائے سارا دیس کے راہے پدھان مطری جی بھی کہہ رہے ہیں لیکن کسی کورونا پیڑٹ کے پھرتے ہیں ایسا بھاؤ رکھنا امان ویتا ہوگی ان کو سنہے چاہیے ساہن ہوتی چاہیے ایک طرف ہمارے ڈاکٹر پیرامیڈکل سٹاف ہمارے پلس کے ساتھ ہی اپنی جان ہتے لی پر رکھ کر ان کی سیوا کر رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی دودھکا رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا میں سب سے بنبر اپیل کرتا ہوں ان کو سنہے دیں پریم دیں وہ سوسط ہو کے لوٹ رہے ہیں اور کوئی بیمار ہے تو اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ وہ سوسط نہیں ہوں گے سواست لاپ کر رہے ہیں ان کو سنہے دیجئے ان کو پریم دیجئے اپنے آپ کو سرکشت رکھئے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ان کو تو اپنے سہیوگیوں سے پہلے بات کرنی تھی کانگریس پارٹی کے اندر میں دروہ ہوا ہے میں اس سمیں راجنیدی نہیں کرنا چاہتا لیکن کساسن ایسا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے آروپ لگائے کہ ایسی ستیا ناس کرنے والی سرکار ہم نے دیکھی نہیں سرکار ڈھنگ سے چلا ہی نہیں سہیوگی خود ناراج ہو کے گئے کساسن کے کارے اور آروپ ہم پہ لگاتے ہیں اس میں ہمارا دوس کا ہے آپ چلا نہ پاؤ آپ قدیش کو تباہ کر دو اور آروپ دوسروں پہ لگاؤ مانی سروچ نیالے میں جو فیصلہ کیا ہے اس سے صد ہو گیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مہا مہم راجپال مہدے کا جو فیصلہ تھا فلور ٹیسٹ کا وہ بلکل سچ تھا اور ایسی ستھی میں کیا ہوتا آپ نے بہومت کھو دیا اکمت میں آگرے تو فلور ٹیسٹ ہی ایک مادر بکلت تھا آج صد ہو گیا ہے کہ کانگریس کے ول گھٹیا راجلیتی کرنے کی کوسس کرتی رہتی ہے مانی سروچ نیالے نے ان کو پھر دیسا دکھا دیئے کہ جھونٹ کے راجلیتی لمبی نہیں چلتی دیش تاریخ سے لگاتار کورونا کے خلاف یود میں ہم لگے ہوئے تھے اور ایک کوسس فیصلہ کیا پارٹی نے کہ فلان اس لڑائی کو جیتنا ہے منتری منڈل کا بستار پھر تھوڑے دنوں کے بعد کریں گے اب چودہ تاری کو ناک ڈاؤن سماپت نہیں ہوگا ایک چرن سماپت ہوگا آگے جیسی پرستطیاں بنے گی پارٹی کے ساتھ بچار ورس کر کے سب ہی مکھ منتریوں نے مانی پردھان منتری جی سے پرسو نے بیدن کیا تھا جب انہوں نے ویڈیو کانفینسنگ کے ذریعے مکھ منتریوں سے سمبات کیا تھا سب ایک جٹھے ایک مت ہے یہ لڑائی پردھان منتری شریمان نریندر موڈی جی کے نیترت میں لڑی جارہی یہ بہت پردھانی دھن سے سارا دیش ان کے پیچھے ہے ہم مل کے اس لڑائی کو لڑیں اور سب ہی کا سجھاو یہ تھا کہ لاک ڈاؤن چودہ کو سماپت نہ کیا جائے بڑھایا جائے یہ آگرہ مانی پردھان منتری جی سے ہم لوگوں نے کیا ہے کل مانی پردھان منتری جی جب دیش کو سمبودھت کریں گے تو لاک ڈاؤن کی پوری رننیتی جنتہ کے سامنے رکھیں گے سمرپن بھکتی نسٹھا کا ایک انپم ادھارن اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہنمان جی وہ ہمارے آراد بھی ہے اور پریڑنا بھی ہے وہ رام کے بھکت تھے ہماری رام ہماری جنتہ ہے اور اس لئے رام کاج کی نیوینا موہی کا عویس رام یہ واقعی مجھے بڑی پریڑنا دیتے ہیں پورے سمرپن اور نسٹھا سے اپنی جنتہ کی سیوہ کرنے کی کورونا کی خلاف جب اس یودھ میں بھی 23 تاریخی رات کے 9 بجے سے لگا ہوں تو ابھی تک چین کی ساس نہیں لی مجھے ایک ہی چیز لگتی ہے کہ رام کاج آج ہے کورونا کو سماپت کرنا اور روکنا اور جب تک یہ سماپت نہیں ہو جاتا میں چین کی ساس نہیں لوں گا آرام سے نہیں سوں گا لگاتار مدد دیش کی ساڑھے ساتھ پروڑ جنتا اور اپنی سہیوگیوں کے ساتھ مل کے اس یودھ کو ہم لڑتے رہیں گے اور جیت کے ہی وسرام لیں گے موسیقی 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 موسیقی